آج چھے شابان سے پندرہ شابان تک کسی بھی دن دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وصیفہ بتائے گے طریقے سے پڑھ لو یہ وصیفہ رب کریم کے قسم مبارک کا وظیفہ ہے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بتائے گے طریقے سے جس طرح آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے سر پر رکھ کر رب کریم کا یہ نام پڑھنا ہے نصیب اور تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی اللہ والو یہ وصیفہ پڑھنے کی دیر ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ وصیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا آج دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وصیفہ پڑھ لو میرا رب ایسے موجزات دکھائے گا کیونکہ سر پر ہاتھ رکھ کر یہ نام مبارک جو رب کا کلام ہے رب کا اسم آسم ہے پڑھنے کی دیر ہے میرا رب کھلی آنکھوں سے ایسے موجزات دکھاتا ہے کہ بندہ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اللہ والو شابان کے مہینے کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے شابان کا مہینہ اسمت والا مہینہ ہے شابان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے رب سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے اسی مہینے میں ہر انسان کے نصیب اور تقدیر کو لکھ دیا جاتا ہے کہ کس کو کتنا رسک ملے گا پورے سال کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے کون کب جیے گا کون کب مرے گا کون کب اروج ترقی زوال ہر شعہ کے بارے میں اس مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے اور یہ چودہ شابان کی رات شب براج کی رات میں ہر شعہ رب کریم کے سامنے فرشتے لے کر حاضر ہو جائیں گے ابھی وقت ہے چھے شابان سے پندرہ شابان تک آپ جس وقت چاہیں جس جگہ پر چاہیں دونوں خات سر پر رکھ کر رب کریم کا یہ نام پڑھ لیں آپ کی مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا بدبختی بدنصیبی پریشانیاں مشکلات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب کریم سے بدلوانا چاہتے ہو صرف اور صرف یہ چھوٹا سا وصیفہ اپنے دونوں خات سر پر رکھ کر بتائے گے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے نصیب ایسا بدلے گا کہ دنیا جو آپ کے غربت کا آپ کے مسائل کا آپ کی پریشانیوں کو تماشا بنایا کرتی تھی آپ کے عروج اور ترقی کو دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائے گی کہ یہ رزہ کی دولت یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وصیفہ جو بھی بندہ پڑھ لے گا جس مقصد کے لیے بھی پڑھ لے گا رب کریم سو فیصد گرنٹی سے کامیابی عطا فرمائے گا اللہ والو ماہ شبان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ابھی بھی بہت سے لوگ لا پرواہی میں اس مہینے کو گزار رہے ہیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شب برات کی رات میں رب کریم سے مانگ لیں گے پورے سال کا رزق اور دولت مل جائے گا اللہ والو جو پورا سال گناہوں کی زندگی گزاری ہے پورا سال جو مشکلات پریشانیوں کا سامنا کیا ہے اس گناہوں سے اس پریشانیوں سے بچنے کے لیے شبان سے پہلے شب برات کی رات سے پہلے تیاری کرنا پڑتی ہے اب کوئی بھی پیپر دینا ہو کوئی بھی اقزیم دینا ہو تو اس سے پہلے اس کی تیاری کرنا پڑتی ہے بندہ اچھے طریقے سے تیاری کر کے جاتا ہے کہ اقزیم میں کسی بھی طرح سے کوئی غلطی کو تاہی سے پکڑ نہ ہو جائے اسی طرح شب برات کی رات ہمارے لیے ایک اقزیم کی رات ہے ہر انسان کا نام عمال رب کے سامنے پیش کیا جائے گا ہر انسان کی اچھائی برائی کو رب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور جو بندہ پندرہ شبان سے پہلے پہلے دونوں خاتھ سر پر رکھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے گا یہ نام مبارک بتائے گے طریقے سے پڑھ لے گا وہ رب کو راسی کر لے گا جس کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی رب کی ذات راسی ہو جائے گی پھر یہ اس میں مبارک پڑھنے کی دیر ہے آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے شبان کا ہر دن رحمتوں والا ہے ہر گڑی قبولیت کی ہے جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ شب برات سے پہلے آپ نے رب کو راسی کر لیا ہے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو گئی ہے رب کی ذات رازی ہو گئی ہے پھر شبان کی رات میں پھر شب برات کی رات میں نجات کی رات میں بکشش کی رات میں تیاری کے ساتھ جاؤ گے جو بھی مانگو گے میرا رب بغیر حساب کتاب کے رسک اور دولت کو آپ پر چھمچھم بارش کی طرح برسا دے گا بغیر حساب کتاب کے آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا یہ چھ شبان سے پندرہ شبان تک دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر آپ چاہیں تو روزانہ پڑھ لیں بہترین ہے جو بندہ آج چھ شبان سات شبان آٹھ شبان نو شبان دس شبان اس طرح پندرہ شبان تک اگر روزانہ پڑھ لیں تو شب برات سے پہلے اچھی تیاری ہو جائے گی جو بندہ روزانہ کتاب پڑھتا ہے پیپر کی تیاری کرتا ہے اس کی زیادہ اچھی تیاری ہوتی ہے اللہ والو اگر تو روزانہ پڑھ سکتے ہو تو بہترین ہے ایک منٹ کا وظیفہ ہے آپ دکان پر ہو دفتر ہو کاروبار سفر جہاں بھی مجود ہو ایک منٹ نکال کر دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ لاصمی کرنا ہے آپ اس ویڈیو کو آپ اس وظیفہ کو جب سنیں گے تب سے پڑھنا شروع کر دیں لیکن کم از کم پندرہ شبان سے پہلے پہلے آپ نے ایک بار اس عمل کو لاصمی کرنا ہے روزانہ پڑھ لیں تو بہترین ہے ورنہ ایک بار اس عمل کو لاصمی کرنا ہے انشاءاللہ دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر اس وظیفہ کے لئے دس دن باقی ہیں ان دس دنوں کے اندر اگر ایک بار بھی یہ وصیفہ پڑھ لیا جائے گا تو شب برات کی رات سے پہلے آپ رب کریم سے اپنے کبیرہ سغیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیں گے رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی پھر رب کریم سے شب برات کی رات جس رات نصیب اور تقدیر لکھا جائے گا جو بھی رب کریم سے مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا الوالو لوگ کاروبار کی نیت سے بہت سے وظائف بتا رہے ہیں ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے ہمارا مقصد آپ تک وہ وظائف وہ عمال لے کرانا ہے جن کا وجود ہے جو مستنید ہیں جن کو پڑھنے سے رب کی ذات راضی ہوتی ہے سمندر جتنا بھی رزق مانگو گے تو دے دے گی خدارہ شب برات ہر انسان کے امتحان کی رات ہے اس رات میں تقدیر اور نصیب کا فیصلہ ہو جائے گا اس لیے چھے شابان سے پندرہ شابان تک کسی بھی دن یہ وصیفہ ایک بار پڑھ لینا اچھی تیاری ہو جائے گی جس چیز کو رب پسند کرتا ہے آج اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد ہر شئے آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی پھر شب برات کی رات لوگ معافی مانگ رہے ہوں گے آپ رب کریم سے زد کر کے اپنی حاجات کے لیے مانگو گے میرا رب پورے سال کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی علاوالو اگر آپ کو معلوم ہو جائے بہت سے لوگ جانتے ہوئے بھی شابان کے مہینے کو لا پرواہی میں گزار رہے ہیں اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ شابان کی کیا اہمیت ہے شابان کے مہینے کی کیا قدر و قیمت ہے تو ہم اپنے کاروبار بند کر کے ہم دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سجدے کی حالت میں سچی توبہ کرنا شروع کر دیں ذکر اذکار قرآن مجید کی تلاوت اور زیادہ سے زیادہ رب کا ذکر کرنا شروع کر دیں کہ مولا کریم شب برات آ رہی ہے اس رات سے پہلے راسی ہو جا اس رات سے پہلے میری حاجات کو پورا کر دیں بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو شابان کے مہینے کو پائے اور شب برات سے پہلے اپنے گناہوں کی بکشش نہ پائے علاوالو اس وظیفے کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ صرف ایک بار میرے بتائے گے طریقے سے یہ عمل کیجئے اگر تو روزانہ پڑھنے تو بہتر ہے نہیں تو ایک بار پڑھتے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے گا یہ جو بے چینی ہے بے سکونی ہے بے برکتی ہے جڑ سے ختم ہو جائے گی میوسیاں ڈیپریشن نخوستیں جادو جنات ہر شئے ختم ہو جائے گی کیونکہ جب رب راسی ہوتا ہے پھر تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے وقت کی نداقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے یہ رسالہ وضائف چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں کیونکہ ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا چھے شابان سے پندرہ شابان تک کسی بھی دن یہ وصیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے باوزو مسلح پر بیٹھ کر اچھا آپ دکان پر ہیں دفتر کاروبار سفر کسی طرح کی بھی روک ٹوک نہیں ہے یہاں تک کہ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ لو لیکن یہ چھے شابان سے پندرہ شابان تک یہ عمل بتائے گے طریقے سے کر لینا یہ امتحان کی تیاری ہے شب بیرات کی رات سے پہلے تیاری کر لو اگر اس رات ان آماز سے جولیاں برنی ہے باوزو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو عصابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہترین ہے ایک بار سواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھئے گا اس سے پہلے توجہ کیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں اور بائی ابھی تک ویڈیو کو سکیپ اور کارٹ کارٹ کر دیکھ رہے ہوں لیکن اب عمل کا وزیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹن بہت خاص ہے آپ کی چھوٹی سی غلطی کتاہی سے اگر وزیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو پورا سال پچتاوہ آپ کا مقدر ہو جائے گا اگر آپ پچتاوے سے بچنا چاہتے ہیں اگر آپ غیب سے رزق اور دولت سے جولیاں برنا چاہتے ہیں تو چھے شابان سے پندرہ شابان تک کسی بھی دن یہ وزیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھئے گا یہ موقع بار بار نہیں ملے گا اس لئے ویڈیو اینڈ تک دیکھنا یہ نہ ہو کہ آپ کی کتاہی سے وزیفے کا فائدہ نہ ہو فائدہ تو تب ہے کہ آپ عمل کو اچھے طریقے سے سمجھیں ایک بار سواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھئے گا اللہم سلے علی محمد وعلا آلی محمد کما سلیتا علی براہیم وعلا آلی براہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا علی براہیم وعلا آلی براہیم انکا حمید مجید علی والو درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آج رب کریم سے مانگتے وقت ہچکچانا مت آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا آج آپ میں سے جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اپنے نیت کر کے بیٹھ جائیں کہ رشتے کے لیے پڑھ رہی ہوں اور جلد شادی کے اسپاپ کے لیے بھی پڑھیں گے تو جلد شادی بھی ہو جائے گی منپسند نوکری کے لیے پڑھ لیں کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں آپ رشتہ کردولت میں اضافے کے لیے پڑھ لیں کرز جیسی دلدل سے نکلنے کے لیے پڑھ لیں دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وصیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے کیونکہ اس مہینے میں چھ شابان سے پندرہ شابان تک کہ یہ دن بڑے اہم ہے یہ دن بڑے قبولیت کے ہیں ان دنوں میں ہر بندے کا نام عمال تیار ہو رہا ہے ہر بندے کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں اور شب بھرات پندرہ شابان کو عدالت لگے گی کس کے حق میں کتنا رسک اور دولت آنا ہے ابھی تیاری کر لو بھی موقع ہے چند دن ہے یہ وظیفہ پڑھ لو جو بھی مانگو گے مل جائے گا نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ کا آغاز کرنا ہے اللہ والو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے پوری توجہ اور دہان کے ساتھ دنیا سے آپ کا تعلق ختم یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں اور رب کو راسی کر رہے ہیں شب بھرات کی رات کی تیاری کرنی ہے تو توجہ صرف رب کی طرف کرتے ہوئے آج پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے یہ شب بھرات کی رات کی تیاری بتا رہا ہوں ہر انسان کا اس رات میں امتحان ہونا ہے یہ تین چھوٹے چھوٹے عمال پڑھنے کی دیر ہے یقین کیجئے گا کہ آپ اللہ کی قسم ہاتھ اٹھا کر دعائے دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ ہر انسان گناہگار ہے بولے چک میں کوئی نہ کوئی غلطی کو تاہی ہو جاتی ہے اور انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کب کہاں کونسی غلطی کی ہے اللہ والو تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے کبیرہ صغیرہ جیسے بھی گناہ کیے ہیں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے گا استغفر اللہ کو آپ نے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے اور ہاتھ کی اونیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اکیس بار پڑھنا ہے اللہ والو میرا رب اتنا رحمان و کریم ہے کہ صرف اکیس بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ توجہ اور دیکھان سے اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے توبہ کی نیت سے اکیس بار استغفر اللہ پڑھنے سے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے استغفر اللہ ایک بار ہو گیا استغفر اللہ دو بار ہو گیا استغفر اللہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگیوں پر اکیس بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹن بہت خاص ہے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے بغیر سکپ کی یہ دیکھنی ہے اللہ والو استغفر اللہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کی خاص الخاص تسبیح ہے آپ نے دونوں ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے آپ نے جس طرح سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے رب کریم کا صرف ایک اسم مبارک پڑھنا ہے یہ اسم مبارک یا فتاہو ہے اللہ والو یا فتاہو کے کمالات بے شمار ہیں یا فتاہو پڑھنے والا اگر بیکاری ہے فقیر ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہونے سکتا یا فتاہو پڑھنے کی دیر ہے فقیری باتشاہی میں بدل جائے گی تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے گا آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی اللہ والو دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر یا فتاہو پڑھنے والا رب کریم فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس نام کی جو بندہ اس نام کے ذکر سے مجھ سے جو بھی مانگے گا میں اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دوں گا یہ قسم رب نے کھائی ہے اللہ والو اس رب کے سامنے شب برات کی رات ہر انسان نے پیش ہونا ہے ہر انسان کے نام عمال پیش ہونے ہیں نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہوگا آج دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر یا فتاہو یا فتاہو یا فتاہو پڑھنے والا رب کی اس قسم کے صدقے میرا رب مقدر کے ستاروں کو چمکا دے گا جو لوگ کہتے ہیں کہ وصیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت و مشکت کرتے ہیں لیکن محنت کا صلح نہیں ملتا ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے ہر مشکل پریشانی ہر قدم پر اکاوٹوں کا سامنا ہے تو چھے شابان سے پندرہ شابان تک کسی بھی دن دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے یا فتاہو یا فتاہو یا فتاہو کو پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا کتنی بار پڑھنا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر یا فتاہو کو صرف تیٹس بار پڑھنا ہے ٹھرٹی تھری ٹائمز پڑھنا ہے آپ یہ وظیفہ چھے شابان سے پندرہ شابان تک روزانہ پڑھ لیں تو بہترین ہے کیونکہ جو بندہ روزانہ پیپر کی تیاری کرتا ہے اس کا ریزلٹ اچھا آتا ہے اگر نہیں تو کم از کم چھے شابان سے پندرہ شابان تک ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے یا فتاہو ایک بار ہو گیا یا فتاہو دو بار ہو گیا یا فتاہو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر یا فتاہو یا فتاہو یا فتاہو پڑھنا ہے یقین کیجئے گا یا کملی والے آقا کا مہینہ ہے یا فتاہو پڑھنے کی دیر ہے شب برات کی رات جو نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہونے ہیں آپ کو شب برات کی رات سے پہلے پہلے ہی اشارہ ہو جائے گا کہ رب کی رات راسی ہو گئی ہے کیونکہ اس نام کی قسم رب نے کھائی ہے اللہ والو یہ وصیفہ میں خود بھی پڑھوں گا میں نے اپنے تمام اسیسوں کو جو جاننے والے ہیں پریشان حال ہیں تنگ دست ہیں کرزدار ہیں اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں طلاق کی نوبت ہے سب کو یہ وصیفہ بتا دیا تیاری کر لو شب برات کی لوگ بڑے وصیفے بتا رہی ہیں لیکن کامیابی کے راز کوئی نہیں بتاتا جب دینا رب نے ہے تو میں کون ہوتا ہوں آپ تک کامیابی کے راز نہ بتاؤں میں بھی رب سے مانگتا ہوں آپ بھی رب سے مانگئے یا فتاحو کو بتائے گے طریقے سے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر پڑنا ہے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ لوگ آپ کے کامیابی کا تماشا دیکھ کر پوچھنے گر تک آ جائیں گے آپ کے گر تک وظیفہ پوچھنے آئیں گے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے آئیں گے اللہ وعالو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے یقین کیجئے آپ واقعی کہیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا یا فتاحو تیتیس بار دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر پڑنا ہے اس دوران آنکھیں بند ہونی چاہیے کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا توجہ کے ساتھ دل کی عطا گہرائیوں سے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر یا فتاحو بتائے گے طریقے سے پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے سو فیصد گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا نہیں یقین آتا تو وقت ہے رب کریم سے مانگ کر دیکھئے یا فتاحو پڑھتے ساتھ ہی آج کا آخری اور تیسرا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے یہ عمل کے ریڑ کی ہڈی ہے جو آج آپ کے حوالے یہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اب آخر میں آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی صورت کو پڑھنا ہے ایک قرآنی صورت جسے پڑھنے کے بعد بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں وہ لوگ جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں آپ نے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے کسی کو اپنے کابو میں کرنا ہے کسی کو اپنے نقشے قدم پر لانا ہے تو آج ایک صورت بتا رہا ہوں یہ پڑھنا شروع کر دو اور چھے شبان سے پندرہ شبان تک کسی بھی دن یہ عمل شروع سے انڈ تک بتائے گے طریقے سے پڑھ لو دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے اِنَّا عَعْتَيْنَا كَلْكَوْسَرْ فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّا شَاعْنِيَا كَهُوَ الْعَبْدَرْ آپ نے سورہ کوسر کو صرف اور صرف سات بار پڑھنا ہے سیون ٹائمز پڑھنا ہے یا فتاہو کو بھی دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر پڑھنا ہے سورہ کوسر کو بھی دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر پڑھنا ہے اللہ والو آج ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کر دیا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آنی اگر تو آپ کے خزانے بڑے ہیں دولت سنبھال سکتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھنا کیونکہ آپ کا گر چھوٹا پڑ جائے گا اس وظیفہ کے بعد میرا رب اتنا نوازے گا کہ چھپڑ پھاڑ کر رزق اور دولت کا آپ کے گر میں سلاب آ جائے گا آپ نے سورہ کوسر کو سات بار پڑھنا ہے اور سات بار پڑھتے دوران اگر رب کریم سے سات ناممکن حجات کو بھی لے کر بیٹھو گے تو سات کی سات ناممکن حجات ممکن ہو جائیں گی سات سمندروں سات آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا اللہ والو بڑا بدبخت ہے را شبان تک یہ ایک منٹ کا وصیفہ کسی بھی دن نہ کرے شب برات سے پہلے یہ وصیفہ کر لو اس رات ہر انسان کا انتحان ہونا ہے تیاری کر لو تیاری کے ساتھ جاؤ گے رب کو رازی کر کے جاؤ گے تو اس رات کناہوں کی پکڑ نہیں ہوگی رب بولے گا فریشتو یہ جو مانگتا ہے عطا کر دو سات بار سورہ کوسر کو بتائے گے طریقے سے پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لاسمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑا اب دونوں خات سر سے اٹھا کر اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے کیونکہ شب برات کی رات کامیابی صرف اس کو ملے گی جس کے گناہوں کی معافی ہو جائے جب تک دل کو سکون نہ ملے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے ہیں جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرمالی ہے اب زد کر کے مانگنا شروع کیجئے اب زد کرو کہ مولا کریم بے گھر ہوں کرائے کے مکان پر رہتا ہوں نیا گھر چاہیے مل جائے گا کیونکہ یہ مہینہ مقدر کے ستارہ چمکانے کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے جو وصیفہ آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد آپ جو بھی مانگتے جائیں گے رب کی ذات آپ کے نصیب میں لکھتی جائے گی بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی جو بیٹی کے خواہش مند ہیں شرطیاں بیٹے نصیب ہوں گے ارز دار ہو کرز اسے نجات کے لیے پڑھ لو میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی سو فیصد یقینی ہو جائے گی صرف چھ شابان سے پندرہ شابان تک کسی بھی دن دونوں خاتھ سر پر رکھ کر یہ اسم مبارک کو سورہ کوسر پڑھنے کی دیر ہے اور سچی توبہ آپ کو ہلکہ کر دے گی آپ کی بے سکونی بے چینی بے برکتی کا خاتمہ کر دے گی اللہ والو یہ وظائف رب کے ہیں عمال رب کے ہیں مانگنا رب سے ہے صرف وہ عمال بتائیں ہیں جو چھ شابان سے پندرہ شابان کے خاص الخاص عمل ہیں بہت سے لوگ ابھی تک شابان کے مہینے کو لا پرواہی میں گزار رہے ہیں خدا رہا اس مہینے کی قدر کیجئے یہ موقع بار بار نہیں آئے گا اگر آج ویڈیو سکپ کر کے دیکھیں وظیفے کا حصہ کچھ چھوٹ گیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا دعا ہے کہ رب کری میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگ الہی میں قبول و منظور فرمائے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھئے گا